جیل سے باہر آ کر تہاڑا شیر جس سازش کے تحت کیجریوال کو بھیجا جیل اس کا کر دیا پرتافاش بی جی پی کے رچائے فرضی شراب گھوٹالے کی سچائی جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے کہ کیسے بی جی پی نے اپنے راجنیتک حیطوں کو سادھنے کے لیے فرضی گواہی کے آدھار پر اروند کیجریوال کو گرفتار کیا آخرکار بی جی پی کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا اور جیل سے باہر آتے ہی آپ کے شیر سنجے سنگھ نے بی جی پی کے رچائے سارے کھیل کو بے نکاب کر دیا آپ سانسط سنجے سنگھ نے سبوتوں کے ساتھ اروند کیجریوال کیس کی پوری سچائی جنتہ کو بتائی سنجے سنگھ نے بتایا کہ کیسے یہ پورا شراب گھوٹالہ بی جی پی نے کیا اور سازشن اروند کیجریوال کو جیل بھیجا پہلے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے پھر ایڈی ان پر کیجریوال کے خلاف بیان دینے کا دباؤ بناتی ہے وہ پھر بھی ایسا نہیں کرتے ہیں تو انہیں جیل میں سڑنے کا ڈر دکھایا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ کیجریوال کا نام لے لیتے ہیں تو انہیں زمانت مل جاتی ہے ایسے ہی ایک سرکاری گواہ بنے شرط رنڈی اور بی جی پی کے بیچ ساٹھ کروڑ کی منی ٹریل پکڑی گئی اصلی گھوٹالہ سرو ہوا ایڈی کے جانچ کے بعد آرتی جنتہ پاٹی کا شراب گھوٹالہ پہلی پیسگی اور نگرانہ پانچ کروڑ کا پکڑ تہنچا ساتھ ہی ایک انگواہ مگونٹا رنڈی کو بی جی پی ایڈی شراب کا گھوٹالے باز بتا رہی تھی جس کے بیٹے راگم کی جھوٹی گواہی پر کیجریوال جی کو جیل بھیجا گیا وہ مگونٹا رنڈی پردھان منتری موڈی سے ملا اور نڈیے کے سیہیوگی دل ٹی ڈی پی سے موڈی کی فوٹو لگا کر چنانب لڑ رہا ہے واہ موڈی جی واہ آخر اس گھوٹالے باز سے آپ کا کیا رشتہ ہے یہ آپ بتائیں گے یا یہ آپ کا گھوٹالے باز دوست لیکن آج شیر سنجھے سنگھ کے بڑے خلاصے کے بعد دیش کی جنتہ موڈی کی جھوٹی راجنیتی کو پہچان گئی ہے اروند کیجریوال جی نے سو پرتیشت ایمانداری سے اپنا جیون جی آئے ان کے اوپر نہ پہلے کوئی داگ تھا اور نہ ہی آگے رہے گا اروند کیجریوال کا گناہ صرف اتنا ہے کہ انہوں نے دلی کے بچوں کی اچھی شکشہ کے لیے کام کیا انہوں نے دلی کی ماتاؤں و بہنوں کے لیے فری بس یاترہ اور ہزار روپے کی آرثک زائطہ کا انتظام کیا انہوں نے بزرگوں کے لیے تیر سیاترہ کا انتظام کیا بس اسی لیے آج وہ جیل میں ہیں چاہے کچھ ہو جائے دیش کی جنتہ اروند کیجریوال جی کے ساتھ کھڑی رہے گی